بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام کل ہم نے سبق نمبر سولہ پڑھا تھا آج ہمارا سبق نمبر سترہ ہے اور پیز نمبر بائیس ہے سبق نمبر سترہ کو ہم بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ رمہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں دہی دری بڑی پڑی لگی بنی گئی کسی ملی گری اڑی بری سنی کلی رہو کرو لڑو چلو بچو پیو سیو سنو بڑے بڑے ہرے چلے گئے اسے برے یہ مفردات تھے اب آگے ان کے جملے ہیں جو ہم نے ایک ایک لفظ پڑھا ہے اس کو جملے میں مل کر رکھیں کیسے پڑھیں گے نیچے سب کے جملے ہیں چنانچہ پیرہ لفظ ہے چلیا اڑی پورا جملہ ہو گیا دوا بنی چوٹ لگی چابی ملی پانی پیو کرتا سیو چپ رہو پل پر چلو گاڑی آگئی دادا چلے گئے کلی کو بلاؤ بڑی دری دو شور مت کرو دہی لے لو آپا کی بات سنو ہرے آم مت لو برے کام سے بچو کسی سے مت لڑو یہ سبق نمبر سترہ مکمل ہو چکا ہے سبق نمبر اٹھارہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھا جائے گا فقط واللہ خوال رکھا ی空 محل رکھا